موسیقی اور یہ بھی عدیثوں میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے سواب بڑھ جاتا ہے کہہ رہے نماز پڑھو تو ایک لاکھ ہے بس جن میں پڑھو تو مچیس لاکھ ہے تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا مندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرنا لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ زد ہو گئی ہے کچھ بلکل نہیں مانگ دیا تو کوئی تین دن دفعہ مانگتے ہیں کہ یہ وہاں بھی ہوں کو چڑھا رہے ہیں وہ اللہ کے دعا نہیں مانگے وہ چڑھا رہے ہیں اجتماعی دعا جو کرتے ہیں کوئی حضر نہیں لیکن افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے لئے دعا کرے لیکن اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی کر دی جائے تو مختلف حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک تو ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دوسرا یہ بھی حضر کا فرمان ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ جتنا جماعت بڑی ہوگی اتنا فیض زیادہ ہوگا اور یہ بھی حدیث ہے حضر اللہ فرمانے میرے بندے اگر تم نے مجھے اپنے اندر یاد کیا میں بھی تمہیں اپنے اندر یاد کروگا اگر تم نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں تمہیں یاد کیا تمہانا کہ جماعت میں ذکر کرنا ثابت ہے اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ زد انہ کیا ہے اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا مشکل دور اس وقت یہ حودیقیت اور قادیانیت کا پوری دنیا پہ کنٹرول ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تم ابھی تک انہیں مظلومے لڑے اگرات اٹھائیں نہ اٹھائیں کٹھی دعا مانگیں نہ مانگیں کیا بات کبھی مانگیں کبھی نہ مانگیں بس مغرب کی اضان کے بعد دور اکاتے یہ مستحب ہیں ہنفی مصرک میں لعف ذریع ہے کہ نہ پڑی جائیں لیکن باقی احمہ کے حضی کیونکہ ایک حدیث ہے کہ بین کل حضان ہیں انہیں صدا کرنے کہ ہر اضان اور تکمیر کے تربیان نواز ہیں اس لئے وہ حضان پڑھ لے کیا کہ مستحب ہے کو پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے کو پڑھے نہ 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 پڑھ